موازع الفصل يجب الفصل في خمسة موازع الاول ان يكون بين الجملتين اتحاد تام بان تكون الثانية بدلا من الاولا نحو امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنین گزشتہ سبق میں فصل اور وصل کا باب ہم نے شروع کیا تھا اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ باب نہایت اہم باب ہے بلاغت کا حتیٰ کہ بعض علماء نے کیا لکھا کہ علم بلاغت کا سیکھنا یہ منحصر ہے فصل اور وصل پر جس نے فصل اور وصل کو سیکھ لیا اس کو بلاغت کا پتا چل گیا جس نے اس باب کو نہیں جانا اس نے بلاغت کو نہیں جانا تو یہ اتنا اہم باب ہے بھئی اتنا اہم اور یہاں پر میں نے بتلایا تھا کہ وصل کا معنی ہے عطف کرنا اور فصل کا معنی ہے جدا کرنا یعنی عطف نہ کرنا اور یہاں پر صرف جملے کا جو جملے پر عطف کیا جائے گا یا عطف نہیں کیا جائے گا اس بارے میں یہ بحث کریں گے بھئی اور یہ تفصیل گزری تھی گزشتہ سبق کے اندر کہ ایک ہے عطف واؤ کے ساتھ ایک ہے عطف دوسرے حروف کے ساتھ دوسرے حروف کے ساتھ جو عطف ہے چونکہ اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہیں لہذا اس سے وہ یہاں بحث نہیں کریں گے کیونکہ باقی جو حروف ہیں مثلا فات، سمہ، حتہ وغیرہ وہ ترتیب کا فائدہ بھی دیتے ہیں تو لہذا شرکت کے ساتھ ساتھ ترتیب کا بھی فائدہ دیں گے جبکہ وہ صرف شرکت کا فائدہ دیتا ہے تو اس کے اندر اشتباہ ہے اور پھر بالخصوص جو ہے کہ جہاں ایک جملے کا محل اعراب بھی نہ ہو اور کوئی خاص حکم بھی نہ ہو تو پھر اس بات کا پتہ چلانا کہ وہ کو لائے جائے یا وہ کو نہ لائے جائے یہ بڑا مشکل کام ہے بھئی بڑا مشکل کام اور تفصیل میں نے بتلائی تھی آپ کو کہ دو جملوں میں پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب ہوگا یا محل اعراب نہیں ہوگا اگر پہلے جملے کا کوئی محل اعراب ہے یعنی پہلا جملہ خبر بن رہا ہے یا پہلا جملہ جو ہے حال بن رہا ہے یا پہلا جملہ صفت وغیرہ بن رہا ہے اور دوسرے جملے کو بھی آپ اس حکم میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو وہ کے ساتھ عطف کریں گے اور اگر آپ شریک نہیں کرنا چاہتے تو پھر فصل کریں گے اور وہ نہیں لائیں گے سورہ سمجھ میں آگئے اور یہ بات تو یاد رکھنا میشہ کہ واؤ کے ساتھ جب عطف کریں گے جب بھی کرنا ہے دونوں جملوں میں پوری مناسبت ہونی چاہیے یعنی پہلا جملہ اگر کیا ہو پہلا جملہ اگر خبریہ ہو تو دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے خبریہ اور اگر پہلا جملہ انشائیہ ہو تو دوسرا جملہ بھی کیا ہونا چاہیے انشائیہ ہونا چاہیے دوسرا جملہ بھی انشائیہ ہونا چاہیے تو پہلا جملہ اگر انشائیہ ہو تو دوسرا جملہ بھی کیا ہونا چاہیے انشائیہ اور اگر پہلا جملہ خبریہ ہو تو دوسرا جملہ بھی کیا ہونا چاہیے خبریہ ہونا چاہیے اور نیز جب واؤ کے ساتھ ساتف کر رہے ہیں تو صرف دونوں کا خبریہ یا دونوں کا صرف انشائیہ ہونا کافی نہیں بلکہ دونوں جملوں کے مصند جو ہیں ان میں بھی مناسبت ہونی چاہیے اور دونوں جملوں کے جو مصند علیہ ہیں ان میں بھی کیا ہونی چاہیے مناسبت ہونی چاہیے بھئی مناسبت ہاں اگر دونوں جملے خبریہ ہیں یا دونوں جملے انشائیہ ہیں اور آپ واو کے علاوہ فاسمہ وغیرہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں پھر آگے مزید مناسبت دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ فات سمہ وغیرہ کو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مانا کا فائدہ دیں گے جبکہ واؤ تو صرف کس چیز کا فائدہ دیتا ہے اشتراک کا فائدہ دیتا ہے تو واؤ کے لیے پھر پوری مناسبت ہونی چاہیے یعنی دونوں کے مسند میں بھی اور دونوں کے مسند سلے میں تو بیان میں یہ کر رہا تھا کہ اگر پہلے جملے کے لیے کوئی محل اعراب ہو اور دوسرے جملے کو آپ اس حکم میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وصل کریں گے اور اگر آپ شریک نہیں کرنا چاہتے تو پھر فصل کریں گے اور اگر پہلے جملے کا کوئی محل اعراب نہیں مگر اس کا کوئی خاص حکم ہے تو پھر آپ دوسرے جملے کو اس خاص حکم میں شریک کرنا چاہیں گے یا شریک نہیں کرنا چاہیں گے اگر شریک کرنا چاہتے ہیں تو وصل کریں گے اگر شریک نہیں کرنا چاہتے تو فصل کریں گے یعنی وہ درمیان میں نہیں لیں گے اور پہلے جملے کا مثلا کوئی خاص حکم ہے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ مثلا پہلا جملہ وہ موصول کے لیے صلح بن رہا ہے اب صلح جو ہوتا ہے میں نے بتلایا تھا اس کا کوئی محلے اعراب نہیں ہوتا اور دوسرا ایک اور جملہ بھی اب آ رہا ہے تو پہلے جملے کا خاص حکم کیا ہے اس کا محلے اعراب تو نہیں لیکن ایک خاص حکم ہے اس کا اور وہ کیا کہ وہ صلح بن رہا ہے تو اس حکم کے اندر آپ دوسرے کو شریک کرنا چاہتے ہیں دوسرے جملے کو یا شریک نہیں کرنا اگر شریک کرنا چاہتے ہیں تو وصل کریں گے یعنی وہ کے ساتھ ہاتھ کریں گے اور اگر آپ شریک نہیں کرنا چاہتے تو فصل کریں گے یعنی وہ درمیان میں نہیں لائیں یہ تو مثل ایک مثال تھی جس میں کیا تھا پہلے جملے کے لئے کوئی خاص حکم تھا یا اسی طرح مثلا پہلے جملہ جو ہے وہ جزا ہے پہلا جملہ کیا ہے جزا ہے اور جزا کے ساتھ شرط ذکر ہوتی ہے ہمیشہ تو گویا پہلا جملہ مقید ہوا کس چیز کے ساتھ شرط کے ساتھ تو اب دیکھئے جزا ہے مثلا اور اس کا کوئی محل اعراب نہیں لیکن ایک خاص حکم ہے اس کا کیا حکم ہے جزا کا کہ وہ مقید ہے شرط کے ساتھ کس کے ساتھ شرط کے ساتھ مقید ہے تو یہ اس کا خاص حکم ہے اب دوسرے جملے کو بھی اب اس حکم کے اندر آپ اس کے ساتھ شریک کرنا چاہیں گے یا شریک نہیں کرنا چاہیں گے اگر آپ شریک کرنا چاہتے ہیں تو وصل کریں گے اور وہ درمیان میں لائیں گے اور اگر آپ شریک نہیں کرنا چاہتے تو فصل کریں گے اور درمیان میں وہ نہیں لائیں گے جب آپ واؤ لائیں گے پہلا جملہ ہے جزا تو دوسرا بھی کیا بن جائے گا جزا بن جائے گا اور وہ قید اس سے بھی متعلق ہو جائے گی اور اگر آپ عاطف نہیں کریں گے تو دوسرا جملہ تو پھر جزا نہیں بنے گا پھر اس صورت میں وہ مقید بھی اس شرط کے ساتھ نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آگے تو یہ دوسری صورت تھی کہ اگر پہلے جملے کا کوئی خاص حکم ہے آپ اس کے ساتھ دوسرے جملے کو شریک کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے اگر کرنا چاہیں گے تو عاطف کریں گے اگر نہیں کرنا چاہتے تو فصل کریں اور تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے جملے کا کوئی محلے اعراب بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی خاص حکم بھی نہیں ہے یہ ہے محلے اشتبا بھئی یہاں یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے کہ دوسرے جملے کا پہلے کے ساتھ وصل کیا جائے یا فصل کیا جائے بھئی اور میں نے تفصیل بتلائی تھی کہ اس صورت میں دو جملوں کے اندر دے دو جملوں کے اندر پانچ قسم کا تعلق ہو سکتا ہے کتنی قسم کا پانچ قسم کا یعنی دوسرے جملے کا پہلے جملے کے ساتھ وہ پانچ قسم کا تعلق جو ہے ان میں سے کوئی ایک چیز وہاں ضرور ہوگی یا تو دونوں جملوں میں کمال اتصال ہوگا یا دونوں جملوں میں کمال انقطاع ہوگا یا دونوں جملوں میں شب ہے کمال انقطاع ہوگا بلکہ ان کا بینہ بین ہے اور اس کو کیا کہیں گے توسط بین الکمالین دونوں کمالین یعنی کمال اتصال اور کمال انقطاع جو ہیں ان کا توسط ان کا بیچوں بیچ بھی سورہ سمجھ میں آگئی تو دو جملوں میں کتنی قسم کے تعلق ہو سکتے ہیں پانچ کمال اتصال اور کمال انقطاع اور شبہ کمال انقطاع اور توسط بین الکمالین تو یہ پانچ جگہ ہیں پھر ان پانچ میں سے جو پہلے چار ہیں یہ فصل کا مقام ہے اور جو توسط والا مقام ہے یہ وصل والا مقام ہے کیونکہ وہ کچھ مناسبت چاہتا ہے تو کچھ مغائرت چاہتا ہے بھئی کچھ مناسبت اور کچھ مغائرت تو جہاں دو جملوں میں کمال اتصال ہو یعنی مناسبت ہی مناسبت ہے تو پھر وہ نہیں لائیں گے کیونکہ وہ تو مناسبت کے ساتھ کچھ مغائرت بھی چاہتا ہے کچھ مغایرت بھی چاہتا ہے تو جہاں کمال اتصال ہو وہ فصل کا مقام ہے تو جب کمال اتصال فصل کا مقام ہے تو شبہ کمال اتصال یعنی جو اس کمال اتصال کے مثل ہے اُس جیسا ہے وہ بھی کونسا مقام ہوگا فصل کا مقام ہوگا کونسا مقام ہوگا فصل کا مقام ہوگا اور اگر دو جملوں میں کمال انقطاع ہے یعنی کوئی ان میں معلوم ہوا مناسبت ہے ہی نہیں صرف مغایرت ہی مغایرت ہے تو بھی یہ فصل کا مقام ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ کچھ مغایرت چاہتا ہے تو کچھ مناسبت چاہتا ہے اور دو جملوں میں کمال انقطاع ہے یعنی مغایرت ہی مغایرت ہے مناسبت کوئی ہے ہی نہیں تو پھر وہ نہیں لائیں گے کیونکہ وہ تو کچھ مناسبت بھی چاہتا ہے تو جب کمال انقطاع میں فصل کریں گے تو جو اس جیسا ہوگا وہاں بھی کیا کریں گے خوصد یعنی شبہ کمال انقطاع میں بھی کیا کریں گے خوصد اور جہاں توسط بینل کا مالین ہو یعنی کچھ مغائرت ہے تو کچھ مناسبت ہے یعنی کچھ انقطاع ہے تو کچھ اتصال ہے تو یہ مقام ہے کیونکہ کچھ مغائرت ہے اور کچھ مناسبت تو یہ وصل کا مقام ہے کونسا وصل تو یہ پانچ جگہیں ہوئی چار جگہیں فصل والی ایک جگہ وصل والی پھر اس میں میں نے بتلایا تھا جہاں کمال انقطاع ہے وہاں پھر بعض وقت دو جملے آتے ہیں ان میں ہے تو کمال انقطاع بلکل مغائرت ہے کوئی مناسبت نہیں تو یہ مقام تو ہے فصل کا لیکن اگر ہم فصل کرتے ہیں تو خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے جو ہم کہنا نہیں چاہتے مخالف وہ بات سمجھے گا ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں وہ سننے والا کچھ اور تھا تو یہ لہذا اس موقع پر یہ مقام تو فصل کا تھا لیکن اب فصل نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے وصل کریں گے یعنی واو لے آئیں گے تو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کمال انقطاع دو قسم کا ہو گیا ایک کمال انقطاع معا ایہام اور ایک کمال انقطاع بغیر ایہام معا ایہام جس میں خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے بغیر ایہام جس میں خلاف مقصود کا کوئی وہم نہیں پڑتا تو جہاں کوئی وہم نہیں پڑتا یعنی کمال انقطاع بغیر ایہام ہو تو یہاں تو فصل ہی کریں گے لیکن کمال انقطاع معا ایہام ہو تو وہاں پر کیا کریں گے وصل کریں گے تو وصل کریں تو وصل کی دو جگہیں بن گئیں ایک توسط بینل کمالین اور ایک کمال انقطاع معا ایہام پھر توسط بینل کمالین جو ہے وہ پھر دو قسم پر ہے توسط دو جملوں میں توسط بینل کمالین ہے تو مقام تو ہے وصل کا واؤ لانا چاہیے لیکن اگر آپ واؤ لاتے ہیں تو خلاف مقصود کا وہم پڑتا ہے تو لہٰذا اس موقع پر پھر وصل نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے وصل کر دیں گے کیا کریں گے وصل اور واؤ نہیں لائیں گے تو گویا توسط بینل کمالین بھی دو قسم کا ہوا ایک توسط توسط بینل کمالین بغیر ایہام اور ایک توسط بینل کمالین معا ایہام تو جو توسط بینل کمالین بغیر ایہام ہے وہ ہے بغیر ایہام وہ ہے وصل والا مقام اور جو توسط بینل کمالین معا ایہام ہے وہ کونسا مقام ہے وصل والا تو گویا کل سات جگہیں ہو گئیں دو جگہیں وصل والی اور پانچ جگہیں فصل والی دو جگہیں وصل والی وہ گزشتہ سبق میں گزری تھیں ایک کیا تھا ایک توسط بین القامالین بغیر احام اسی لئے انہوں نے کہا تھا وَلَمْ يَكُمْ مَانِعُ مِّنَ الْعَطْفِ کہا تب سے کوئی چیز مانع نہ ہو یعنی خلاف مقصود کا وہم وہاں پر نہ پڑتا ہو تو توسط بین القامالین بغیر احام کی صورت میں وصل کرتے ہیں اور دوسری صورت ذکر ہوئی کمال انقطاع معا احام اس کے اندر بھی کیا کریں گے وصل کریں گے اور باقی پانچ صورتوں میں کیا کریں گے فصل تو وہ اب فصل کی جگہیں آج ہم پڑھیں گے بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں موازع الفصل فصل کی جگہیں یجب الفصل فی خمسطی موازع فصل کرنا واجب ہے پانچ جگہوں میں پانچ جگہوں میں کیا واجب ہے فصل کرنا واجب ہے اور ضروری ہے الاول پہلا مقام اَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ اتْتِحَادٌ تَامٌ یہ کہ دو جملوں کے درمیان اتحادِ اتحادِ تَام ہو کامل اتحاد ہو کیا ہو کامل اتحاد ہو اور میں نے اس کا نام کیا بتلایا تھا کمال اتحاد کیا نام ہے کمال اتحاد یہ خود بھی آگے چل کر بتائیں گے کہ اس کو کمال اتحاد کہتے ہیں تو کمال اتحاد میں کیا ہوتا ہے دو جملوں میں پورا اتحاد ہوتا ہے تو یہ کہ اَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ اتْتِحَادٌ تَامٌ پہلا مقام فصل کا وہ یہ کہ دو جملوں کے درمیان پورا اتحاد ہو اتحادِ تَام کا کیا مانا پورا اتحاد کامل اتحاد بِأَنْ تَكُونَ السَّانِيَةُ بَدَلَمْ مِنَ الْأُولَى بَائِن سُورَت کے دوسرا جملہ جو ہے وہ بدل ہو پہلے جملہ سے بِأَنْ تَكُونَ توجہ سے سننا بھئی بِأَنْ تَكُونَ یہ باتصویریہ کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے باتصویریہ جس کے یہ کسی چیز کی صورت بیان کی جاتی ہے انہوں نے کیا کہا پہلا مقام کیا ہے کہ دو جملوں کے درمیان کیا ہو پورا اتحاد ہو کامل اتحاد ہو آگے بسلا رہے ہیں اس کی صورت بتلا رہے ہیں بَائِن سُورَت کے دوسرا پہلے جملے سے بدل ہو دوسرا جملہ کیا ہو کئی صورتیں بتائیں گے بِأَنْ تَكُونَ ثَّانِيَةُ بَدْلَمْ مِنَ الْأُولَى بَائِن سُورَت کے دوسرا جملہ بدل ہو کس سے پہلے جملے سے آگے ایک سطر باد آ رہا ہے اَوْ بِأَنْ تَكُونَ بَيَانًا لَحَا یا بَائِن سُورَت کے دوسرا جملہ پہلے کے لیے کیا ہو بیان ہو پھر ایک سطر باد آ رہا ہے اَوْ بِأَنْ تَكُونَ مُؤَقِّدَةً لَحَا یا بَائِن سُورَت کے دوسرا جملہ پہلے کے لیے مُؤَقِّد ہو یعنی تاقید ہو کیا ہو تو کئی قسم یہ سب اتحاد تام کی سورتیں ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں پہلی سورت یہ کہ دو جملوں کے درمیان پورا اتحاد ہو بِأَنْ تَكُونَ ثَانِيَةُ بَدَلَمْ مِنَ الْأُولَى بَائِن سُورَت کے دوسرا جملہ جو ہے وہ بدل ہو پہلے جملہ سے یعنی بدل کے درجہ میں ہو اور آپ جانتے ہیں بدل اور مبدل منہو کے اندر پورا اتحاد ہوتا ہے اسی لئے درمیان میں حرف عطف نہیں لاتے جانی زیدن اخوکا جانی زیدن اخو میرے پاس زید آپ کا بھائی آیا اب دیکھیں یہ اخوکا یہ زید سے کیا ہے بدل واقع ہو رہا ہے اور اسی لئے درمیان میں کوئی خط وغیرہ ذکر نہیں ہوتا کیونکہ ان میں اتخاد ہوتا ہے اور عطف تو مغائرت بتلاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے غیر ہیں حالانکہ یہ غیر تو نہیں تو لہٰذا جب دو جملوں میں سے پہلا جملہ مبدل منہو کے درجے میں ہو اور دوسرا بدل کے درجے میں ہو تو پھر دونوں جملوں میں اتحاد ہے اتحاد تام ہے یہیوں کہیں کمال اتحال ہے تو پھر وہ نہیں لائیں گے کیونکہ وہ تو کس پر دلالت کرتا ہے مغائرت پر حالانکہ یہاں تو مغائرت نہیں ہے بلکہ اتحاد تام ہے مناسبت ہی مناسبت ہے نحو مثال کے طور پر امدکم بما تعلمونا امدکم بانعام و بنین حضرت غود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَتَّقُ الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ کہ ڈرو تم اس ذات سے تم لوگ ڈرو اس ذات سے جس نے امدکم جس نے تمہاری مدد کی بِمَا تَعْلَمُونَ اس چیز کے ساتھ جو تم جانتے ہو وہ اللہ اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی بِمَا تَعْلَمُونَ ان چیزوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو جن کو تم جانتے ہو اب جتنی نعمتیں انسان جانتا ہے وہ سب اس میں آگئیں سمجھ میں ہے سب اس میں آگئیں دیکھنے کی نعمت بھی سونگنے کی نعمت بھی چکھنے کی نعمت بھی کھانے کی نعمت بھی صحت کی نعمت بھی گھر کی نعمت بھی ساتھیوں کی نعمت بھی اسی طرح بیوی کی نعمت بھی اور اولاد کی نعمت بھی باغات کی نعمت بھی اسی طرح کاروبار کی نعمت بھی مال و دولت کی نعمت بھی ساری نعمتیں اس کے اندر آگئیں جن کو انسان جانتا ہے امددہ کم بی ما تعلمون اللہ نے تمہاری اس ذات اس ذات جس نے تمہاری مدد کی بی ما تعلمون ان چیزوں کے ساتھ جو تم جانتے ہو جانتے ہو اور دیکھئے اس میں حضور علیہ السلام اللہ کی نعمتوں پر ان لوگوں کو متنبہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں اللہ نے تمہیں وہ سب نعمتیں دی ہیں جن کو تم جانتے ہو جن کو تم جانتے ہو تو یہاں اجمالاً جتنی نعمتیں جو وہ جانتے تھے سب آگئیں لیکن ان کے علم کے حوالے ہو گئیں جن کو تم جانتے ہو نعمتوں کا ذکر نہیں آیا بلکہ صرف کیا کہا گیا جن نعمتوں کو تم جانتے ہیں تو اجمالاً ساری نعمتیں آگئیں اس کے اندر جن جن کو وہ جانتے تھے لیکن یہ مقام تفصیل کا تقاضہ کرتا تھا کہ کچھ ان نعمتوں کو بیان کیا جائے کچھ ان نعمتوں کو کیا کیا جائے ان کو متنبع کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں پر تاکہ وہ اللہ کا شکر بجا لائیں اور توحید کی طرف آ جائیں اور غلط راستوں کو چھوڑ دیں گمراہی کو چھوڑ دیں تو یہ مقام کیا تقاضہ کرتا ہے کہ اجمالی بات نہ کی جائے بلکہ کیا کیا جائے تفصیلی کلام کیا جائے چنانچہ اسی لئے آگے فوراً انہوں نے کیا کیا اس کی کچھ نعمتوں کی جو بڑی بڑی نعمتیں تھیں ان کی تفصیل بیان فرمائی اور آگے کیا فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری مدد کی مویشیوں کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ اور باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ وئی سورہ سمجھ میں آگئے تو یہاں دیکھئے دو جملے ہیں یہ پہلا جملہ اور یہ کیا ہے دوسرا جملہ اور یہ دوسرا جملہ اسی پہلے جملے کے اجمال کی تفصیل کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اجمال کی تفصیل کر رہا ہے اور نیز دیکھئے بھئی دوسرے جملے کو بدل قرار دیا اور یاد رکھیں یہ بدل الباز کے درجے میں ہے کس درجے میں ہے بدل بھئی جب کہا حضورد علیہ السلام نے اللہ نے تمہاری مدد کی ان نعمتوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہیں آگے چار پانچ نعمتیں گنوا دیں تو یہ چار پانچ وہ ساری تھے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں یا ان میں سے باز ہیں یا ان میں سے باز ہیں تو یہ کیا ہے بدل الباز ہے بھئی بدل الباز تو پہلا جملہ ہوا مبدل منہو کے درجے میں اور دوسرا جملہ کس کے درجے میں بدل کے درجے میں اور مبدل منہو اور بدل میں کامل اقتحاد ہوتا ہے اسی لئے درمیان میں وہ کو ذکر نہیں کیا گیا وَأَمَدَّكُمْ نہیں کہا گیا بلکہ کیا کہا گیا اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِ سورة سمجھ میں آگئے تو پہلے جملے میں کیا تھا اجمال دوسرے میں اسی کے کچھ تفصیل آگئی تو ہے دونوں جملوں میں اتحاد جو بات پہلے میں کی جا رہی ہے وہی بات دوسرے جملے میں بھی کی جا رہی ہے ہاں پہلے جملے میں وہی بات اجمالن ہے دوسرے میں کیا ہے تفصیلن ہے بھئی تو یہاں اتحاد تام ہے سورة سمجھ میں آگئے اَوْ بِأَنْ تَكُونَ بَيَانًا لَهَا یا اتحاد تام بائی سورة ہوگا کہ دوسرا جملہ بیانا لَهَا کہ دوسرا جملہ پہلے کے لئے کیا ہوگا بیان ہوگا نحو مثال کے طور پر فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ تو وَسْوَسَا ڈالا شیطان نے حضر آدم علیہ السلام کو قال اور کہا یا آدم اے آدم حَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ہمیشگی کے درخت پر کس پر ہمیشگی کے ہمیشہ رہنے والے یعنی وہ درخت جس اس کو کھا لے گا وہ ہمیشہ رہے گا بھئی ہمیشگی کا درخت سورة معنی سمجھ میں آیا بھئی فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا علیہ السلام کو بھئی یاد رکھئے وسوسہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ورغلانا وسوسہ کا کیا معنی کسی کو ورغلانا غلط چیز پر اُبھارنا تیار کرنا یہ کیا ہے یہ کہلاتا ہے وسوسہ تو شیطان بھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور جس رخت کے اور پھل کے کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا اس کے لئے کھانے کے لئے ان کو تیار کرنے لگا اور باقسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا خیرفہ ہوں میں تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اس کی باتوں میں آگئے وہ دے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شخص اللہ کی قسم کھا کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے سورة سمجھ میں آگئے تو اب اس جملے میں آیا فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ شَيْطَانُ شیطان نے ان کو ورغل آیا شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا بھئی کیا وسوسہ ڈالا اس میں خیفہ تھا اگلے جملے نے اس کی تفصیل کر دی اس کو وضاحت کر دی کہ یہ وسوسہ ڈالا قَالَ کہنے لگا کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ہمیشہ رہنے کے درخ پر ہمیشہ رہنے کے درخ پر تو یہ اگلے جملہ اسی کو بیان کر رہا ہے اسی وسوسے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ وسوسہ ڈالا تو یہاں پر بھی دیکھیں دونوں جملوں میں اتحاد تام ہے جو بات پہلے میں کہی گئی وہی بات دوسرے میں بھی ہے البتہ پہلے کے اندر کچھ خفا تھا دوسرے میں کیا آگئے اس کی وضاحت آگئے تو یہ دوسرا جملہ پہلے کے لیے بیان کے درجے میں ہے کس درجے میں ہے بیان کے درجے میں تو پہلا جملہ ہوا مبین اور دوسرا کیا ہوا اس کے لیے بیان اور مبین اور بیان کے درمیان کامل اتحاد ہوتا ہے لہٰذا یہاں فصل کیا جائے گا وہاں نہیں لائیں گے فصل کیوں کریں گے کیونکہ اگر وال آئیں گے تو وہ تو مناسبت کے ساتھ کچھ مغائرت پر بھی دلالت کرتا ہے اور یہاں تو مغائرت ہے ہی نہیں جو بات پہلے جملے میں ہے وہی بات دوسرے جملے میں ہاں صرف پہلے جملے میں کچھ خفا ہے دوسرے میں کیا ہے کچھ تفصیل ہے اس کی بیان ہے اس کی وضاحت ہے تو یہاں پر پہلا جملہ کیا ہے فَوَسْوَسَئِلَئِهِ الشَّيْطَانَ یہ ہے پہلا جملہ قَالَ يَا آدَمُمْ یہ آگے آخر ساتھ یہ کیا ہے دوسرا جملہ تو قَالَ سے پہلے دیکھو وہاں نہیں لائے گیا وَقَالَ نہیں کہا گیا کیونکہ یہ جملہ کیا بر رہا ہے بیان ہے پہلے جملے کے لئے بات سب کو سمجھ میں آگئے اَوْ بِأَنْ تَقُونَ مُؤَقِّدَةً لَحَا یا بَئِن سُورَتْ کے دوسرا جملہ مُؤَقِّد ہو تاقید پیدا کرنے والا ہو پہلے جملے میں تو پہلا جملہ مُؤَقَّد دوسرا کیا ہوا تاقید نَحُمْ مثال کے طور پر فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ اَمْحِلْهُمْ رُوَئِدَا فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ اَمْحِلْهُمْ رُوَئِدَا تو یہاں دو جملے آئے مَحِلِ الْكَافِرِينَ فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ ایک یہ جملہ اَمْحِلْهُمْ رُوَئِدَا یہ دوسرا جملہ ہے اور درمیان میں وہ کو ذکر نہیں کیا گیا اَمْحِلْهُمْ سے پہلے وہ ہے وہ کو ذکر نہیں کیا گیا کیوں؟ اس لیے کیونکہ دوسرا جملہ پہلے جملے کے لیے تاقید ہے کیا ہے؟ جَعَنِ زَيْدٌ زَيْدٌ یہ زیدِ ثانی کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے لفظ کے لیے تاقید کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی اور الگ معنی نہیں وہی معنی جو زید کا تھا اسی معنی کو دوسرا لفظ زید بھی کیا کر رہا ہے؟ پکا کر رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاقید تو تاقید میں موقع اور تاقید کا معنی ایک ہی ہوتا ہے موقع جو معنی ادا کرتا ہے تاقید اسی معنی کو آخر پختہ کر دیتا ہے مضبوط کر دیتا ہے تو یہاں پر بھی فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ کہ آپ ان کفار کو محلت دے دیجئے اَمْحِلْهُمْ رُوَعِدَ ان کو تھوڑی سی محلت دے دیجئے تو پہلے میں بھی کیا کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ آپ ان کفار کو تھوڑی سی محلت دے دیجئے دوسرے میں بھی یہی ہے اَمْحِلْهُمْ ان کو تھوڑی سی محلت دے دیجئے تو پہلے میں بھی ان کو محلت دے دیجئے دوسرے جملے میں بھی کیا ہے؟ آپ ان کو محلت دے دیجئے محلت دے دیجئے تو لہٰذا دوسرا جملہ پہلے کے لیے تاقید ہوا اسی معنی کو ادا کر رہا ہے کوئی نیا معنی نہیں اور دوسرا لفظ اسی معنی کو ادا کرے اسے کیا کہتے تھے؟ تاقید تو یہ جملہ بھی کس درجے میں ہوا؟ تاقید کے درجے میں ہوا بھئی سورت سمجھ میں آگیا تو اسی لئے یہاں اَمْحِلْهُمْ رُوَئِدَ کہا گیا اس سے پہلے وَاوْ نہیں ذکر کیا گیا بھئی وَاگے آرہا وَيُقَالُ فِي هَاظَ الْمَوْزِعِ اور کہا جاتا ہے اس مقام کے اندر کہ اِنَّ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ کَمَالَ الْإِتْصَالِ کہ دونوں جملوں کے درمیان کمال اِتْصَالِ ہے جب دوسرا جملہ پہلے کے لئے بدل ہو یا بدل کے درجے میں یعنی یا دوسرا جملہ پہلے کے لئے بیان ہو یا دوسرا جملہ پہلے کے لئے تاقید ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں کمال اِتْصَال اور جو کمال اِتْصَال ہو وہاں کیا کیا جاتا ہے فصل کیا جاتا ہے کیونکہ اگر وہاں لائیں گے وہاں تو کس چیز پر دلالت کرتا ہے کچھ اِتْصَال پر تو کچھ مغایرت پر اور یہاں تو مغایرت ہے ہی نہیں اتحاد ہی اتحاد ہے تو لہٰذا اس مقام پر وصل نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے فصل کریں گے اور قرآن میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان سب جگہوں میں کیا کیا گیا ہے فصل کیا گیا ہے تو دیکھو اس اتحاد اتام کی کتنی سورتیں بیان ہوئیں تین سورتیں بِعَنْتَقُونَ الثَّانِيَةُ بَدَلَمْ مِنَ الْأُولَةِ دوسری سورت بِعَنْتَقُونَ بَيَانًا لَحَا اور تیسرا بِعَنْتَقُونَ مُعْقِدَةً لَحَا یہ تھا پہلا مقام یہ ساری تفصیل کس کی چر رہے تھی جب دو جملوں میں کمال اِتْصَال ہو یہ پہلا مقام تھا اب دوسرا مقام آ رہا ہے دوسرا مقام یہ کہ دو جملوں کے درمیان تبایون تام ہو پوری مخالفت ہو کیا ہو پوری مخالفت پوری مکمل یعنی کامل مخالفت کامل مغائرت ہو آگے اس کی صورت بتلا رہے ہیں کامل مغائرت کی کیا صورت ہے کہتے ہیں بِعَنْ يَقْتَلِفَا خَبَرًا وَإِنشَان بَائِنْ سُورَتْ کے دونوں جملے مختلف ہیں خبروں وَإِنشَان خبر اور انشا ہونے کے اعتبار تھے یعنی پہلا خبریہ ہے تو دوسرا کیا ہے انشایہ یا پہلا انشایہ ہے تو دوسرا کیا ہے خبریہ کا قولی ہی جیسے ایک شاعر کا قول ہے وَقَالَ رَائِدُهُمْ أَرْسُونُ زَاوِلُهَا فَحَتْفُ كُلِّ مْرِئِنْ يَجْرِ بِمِقْدَارِهِ وَقَالَ رَائِدُهُمْ اور کہا ان کے رائد یاد رکھئے رائد وہ شخص ہے جو قافلے سے جس کو آگے بھیجا جاتا ہے قافلے یا لشکر سے آگے بھیجتے ہیں اور وہ آگے جا کر کوئی مناسب جگہ دیکھتا ہے جہاں پھر قافلہ پڑاؤ ڈال سکے یا وہ لشکر کیا کرے پڑاؤ ڈال سکے وجہ اس کی یہ کہ وہ جا کر پہلے ہی دیکھے گا کہ کس مقام پر سبزہ وغیرہ ہے کس مقام پر پانی وغیرہ ہے کونسی جگہ رہنے کے لیے مناسب ہے کیونکہ پورا قافلہ آ رہا ہے ایک دو آدمی تو ہیں نہیں تو اس قافلے کے لیے سب کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہوگی ان سب کے جانوروں کے لیے چارے وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی تو لہٰذا جو آدمی وہ شخص جس کو آگے بھیج دیا جاتا ہے اور قافلے وغیرہ کے لیے وہ مناسب جگہ کو دیکھتا ہے اس کو رائد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں رائدن بی رائد لیکن یہاں جو رائد آیا اس سے مراد وہ شخص نہیں ہے بلکہ مراد اس سے قوم کا بہادر آدمی ہے کیونکہ بہادر آدمی بھی جو ہوتا ہے قوم کا وہ قوم کے معاملات میں آگے آگے ہوتا ہے جنگ وغیرہ یا کوئی اس طرح کی بات ہو اس میں وہ آگے ہے تو یہاں رائد سے مراد وہ بہادر آدمی ہے قوم کا بہادر وَقَالَ رَائِدُهُمْ اور ان کے بہادر شخص نے کہا ارسو ٹھہر جاؤ ارسا یورسی کے معنی ہوتے ہیں کشتی یا جہاز وغیرہ کا لنگر ڈال دینا یعنی سمندری جہاز کشتی وغیرہ اس لنگر ڈالنا تو یعنی رک جانا کنارے پر تو یہ ارسو ارسو ارسا یورسی کیا معنی ہوگا یہاں پھر ٹھہر جاؤ یعنی پڑھاؤ ڈال لو کیا کر لو پڑھاؤ ڈال لو تو یہ امر کا سیغہ ہے نُزَاوِلُهَا زَاوَلَا يُزَاوِلُو کا معنی ہے علاج کرنا اور ہا زمیر راجے ہے جنگ کو کس کو راجے ہے جنگ کو جس کا ذکر پچھلے اشعار میں ہے تو وَقَالَ رَائِدُهُم اور کہا ان کے بہادر نے یوں کہیں ان کے سردار نے کہا وَقَالَ رَائِدُهُم ان کے سردار نے کہا ارسو کہ پڑھاؤ ڈال لو ٹھہر جاؤ نُزَاوِلُوہا ہم اس جنگ سے اس جنگ کا علاج کر لیتے ہیں یعنی اس جنگ سے نبٹ لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں ہاں تو ہم اس جنگ کو نبٹا لیتے ہیں یا یوں کہو ہم اس جنگ کو سرانجام دے لیتے ہیں ہم اس جنگ کو سرانجام دے لیتے ہیں فَحَتْفُ قُلِّ مْرِئِن يَجْرِبِ مِقْدَارِ فَحَتْفُ ان کے اندر فَا تعلیلیہ ہے فَا تعلیلیہ آپ پڑھ چکے ہوں گے نور الانوار کے اندر بھئی کہ بعض وقت فَا کے اجریلیہ کسی چیز کی علت بیان کی جاتی ہے کیا کیا جاتا ہے علت تو یہاں پر بھی یہ فَا آگے علت بیان کر رہی ہے تو یہاں ترجمہ کریں گے فَا کا اس وجہ سے یہ ترجمہ کریں گے کیوں کہ سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ علت بیان ہو رہی ہے نا اس وجہ سے کہ حد حد فن کہتے ہیں موت کو موت کو کل کل امرئن امرئن آدمی شخ اور یجری جاری ہوتی ہے بمقدار مقدار یاد رکھیں یہاں تقدیر کے معنی میں ہے ایک تو مقدار وہ ہے جو آپ ناپتول وغیرہ میں جو پیمائش وغیرہ ہوتی ہے اس کو کہہ کہتے ہیں مقدار لیکن وہ مقدار یہاں نہیں مراد بلکہ یہ مقدار تقدیر کے معنی میں ہے اس کا بھی وہی مادہ ہے نا قدر قدر وَقَالَ رَائِدُهُمْ اَرْسُ نُزَاوِلُهَا فَحَدْفُ کُلِّ مِرِي اِنْ يَجْرِي بِمِقدَارِ اور کہا ان کے سردار نے کہ پھر جاؤ پڑاؤ ڈالو نُزَاوِلُهَا ہم اس جنگ کو نبٹا لیتے ہیں ہم اس جنگ کو سرانجام دے لیتے ہیں کیونکہ ہر شخص کی موت جو ہے وہ تقدیر سے جاری ہوتی ہے تقدیر سے آتی ہے اگر تقدیر میں موت ہوگی تو آئے گی ورنہ نہیں آئے گی تو یہ ان کے سردار نے کہا مقام استشاد ہے یہاں اَرْسُ نُزَاوِلُهَا اَرْسُ پہلا جملہ نُزَاوِلُهَا دوسرا جملہ اور اَرْسُ اَمَر ہے اور امر کیا ہوتا ہے انشاء اور نُزَاوِلُهَا یہ دوسرا جملہ ہے فیلِ مزارے ہے تو یہ جملہ خبریہ ہوا پہلے میں حکم ہے ٹھہر جاؤ اور دوسرے میں ہے نُزَاوِلُهَا ہم کیا کر لیتے ہیں اس جنگ کو نبتا لیتے ہیں تو اس میں خبر دی جا رہی ہے اس میں حکم نہیں ہے تو یہ پہلا جملہ ہوا انشائیہ دوسرا جملہ ہوا خبریہ اور جملہ خبریہ اور انشائیہ دونوں بالکل الگ الگ قسمیں ہیں تو ان میں پورا کامل انقطاع ہے پورے مخالفت ہے تو لہٰذا یہ کونسا مقام ہوگا فصل کا تو فصل ہونا چاہیے وہ کو ذکر نہیں ہونا چاہیے اور شاعر نے بھی وہ کو ذکر نہیں کیا حالانکہ یہ اسی قالہ کا مقولہ ہے عرصو اس نے کیا کہا ٹھہر جو وَنُزَاوِلُهَا بظاہر کوئی عام آدمی ہے جس کو بلاغت کے قواعد نہیں پتا وہ تو کیا کہے گا یہ بھی قالہ کا یہ بھی مقولہ اگلا نُزَاوِلُهَا یہ بھی کیا ہے مقولہ ہے یہ تو ایک ہی چیز ہے دونوں مقولے ہیں تو تعلق تو ان میں ہے لیکن بلاغت میں کے اعتبار سے آپ دیکھیں بھئی کسی گہری بات بے شک مقولہ ہے کچھ بھی ہے لیکن پہلا جملہ کیا ہے انشائیہ دوسرا کیا ہے خبری اور خبر اور انشاء بلکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں تو ان میں کوئی مناسبت نہیں اور وَو تو کچھ نہ کچھ مناسبت بھی چاہتا ہے اور یہاں تو مخالفت ہی مخالفت ہے لہٰذا وہ نہیں لائیں دوسری صورت بھئی صورت پہلی کیا تھا تبایون تام کے دو جملوں کے درمیان کامل تبایون ہو اس کی ایک صورت بیان کر دی کہ کیا دونوں جملوں میں سے آپس میں مخالف ہوں ایک خبر ہے تو دوسرا انشاء ہے اب دوسری صورت اسی تبایون تام کی بتلا رہے ہیں او بِاللَّا يَقُونَ بَيْنَهُمَا مُنَاصِبَتٌ فِي الْمَعْنَا یا با این صورت کے ان دونوں جملوں کے درمیان کوئی مناسبت نہ ہو فِي الْمَعْنَا کس کے اندر معنی کے اندر بھئی دیکھئے آپ کے پاس دو جملے ہیں اور دونوں جملے خبریہ ہیں یا دونوں انشائیہ ہیں لیکن وہ کے ساتھ جب عاطف کرنا ہے تو صرف خبر یا انشاء ہونا کافی نہیں دونوں جملوں میں بلکہ مزید کیا دیکھنا پڑے گا مناسبت کیا مناسبت کہ پہلے جملے کا مُسْنَت اور دوسرے جملے کا مُسْنَت ان میں بھی کیا ہو مناسبت اور پہلے جملے کے مُسْنَتِلَے اور دوسرے جملے کے مُسْنَتِلَے میں بھی کیا ہو مناسبت اگر مناسبت ان میں ہوگی تو پھر کیا کریں گے عاطف کریں گے وہ کے ساتھ ورنہ عاطف نہیں کریں گے تو ککاو لکھا جیسے کہ آپ کا یہ قول علی قاتب علی قاتب ہے لکھنے والا ہے الحمام طائر کبوتر اڑنے والا ہے یعنی کبوتر پرندہ ہے اب دیکھئے دونوں جملے یہ بھی جملہ خبریہ یہ بھی کیا ہے جملہ خبریہ لیکن وہ کو ذکر نہیں کیا گیا فصل کیا گیا کیوں فصل کیا گیا کیونکہ ان کے معنی میں کوئی مناسبت نہیں ہے پہلے جملے کا مصندی لے ہے علی دوسرے جملے کا مصندی لے ہے الحمام کبوتر اور علی اور کبوتر اس میں کوئی مناسبت نہیں سمجھے ہیں تو علی پہلے جملے کا مصندی لے اور کبوتر دوسرے جملے کا مصندی لے اور پہلے جملے کا مصند ہے کاتبن اور دوسرے جملے کا مصند ہے طائرن تو لکھنے والا اور دوسرا ہوا اڑنے والا دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں تو یہاں پر جب دونوں جملوں میں پوری مخالفت ہے کوئی مناسبت نہیں تو پھر کیا کیا جائے گا جب دونوں جملوں میں پوری مخالفت ہے تو کیا کیا جائے گا فصل کیا جائے گا کیونکہ اگر آپ وصل کرنا چاہتے ہیں واؤ لانا چاہتے ہیں تو مخالفت کے ساتھ کچھ مناسبت بھی چاہتا ہے اور یہاں تو کوئی مناسبت ہے ہی نہیں بلکہ صرف کیا ہے مخالفت ہی مخالفت ہے یعنی مغائرت ہی مغائرت ہے دیکھئے یہی بات آگے بیان کریں گے فَإِنَّهُ لَا مُنَاصَبَتَ فِي الْمَعْنَا بَيْنَ كِتَابَتِ عَلِيًّ وَطَيَرَانِ الْخَمَامِ اس لیے کیونکہ کوئی مناسبت نہیں ہے مانا کے اندر کون سے مانا میں بہن کتابت علی علی کی کتابت علی کے لکھنے میں وَطَيَرَانِ الْخَمَامِ طَيَرَانِ یا پر بھی فتحہ پڑنا بھئی وَطَيَرَانِ الْخَمَامِ اور کبوتر کے اڑنے میں اس لیے کیونکہ کوئی مناسبت نہیں ہے کتابت علی اور کبوتر کے اڑنے کے درمیان بھئی وَيُقَالُ فِي هَذَ الْمَوْزِعِ اور کہا جاتا ہے اس مقام میں کہ اِنَّ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ کَمَالَ الْإِنْقِطَاعِ کے دو جملوں کے درمیان کیا ہے کمالِ انقطاع ہے تو کمالِ انقطاع کی دو صورتیں ذکر کر دیں پہلی صورت کیا کہ دونوں جملے مختلف ہوں خبر اور انشاء ہونے کے اعتبار سے اور دوسری صورت کمالِ انقطاع کی کیا ہے کہ دونوں جملوں کے درمیان معنی میں کوئی مناسبت نہ ہو دو صورتیں ذکر کر دیں آگے میری کتاب میں ہے کَمَا يُقَالُ فِي الْمَوْزِعِ السَّانِ مِنَ الْوَسْلِ یاد رکھئے یہ انہوں نے کتاب کا حصہ بنا دیا کتاب کا حصہ حالانکہ یہ حاشیہ ہے حاشیہ کَمَا يُقَالُ فِي الْمَوْزِعِ السَّانِ مِنَ الْوَسْلِ وَالْعَطْفُ هُنَاكَ لِدَفْعِ الْإِيْحَامِ یاد رکھئے یہ حاشیہ ہے حاشیہ سمجھ میں آیا بھئے یہ حاشیہ ہے تو یہ کتاب کے اندر انہوں نے داخل کر دیا حالانکہ یہ حاشیہ ہے ہاں باس کتابوں میں ہاں دیکھئے باس کتابوں میں آپ کی بھی باس کتابوں میں یہ حاشیہ ہی کی صورت میں انہوں نے دیا ہوا ہے یہ عبارت ملی ہے بھئے بھئے جن کو کتاب میں نہیں ملی اس کا مطلب ہے ان کے حاشیہ میں الگ دی ہوگی جن کی کتاب میں ہے تو یہ ہونا حاشیہ میں چاہیے اس کو بھئے سمجھ میں آیا اور یہ انہی مصنفین نے اس کا اضافہ کیا ہے کس نے کیا ہے انہی مصنفین نے اس کا اضافہ کیا ایک کتاب تیار کر دی جاتی ہے بعض وقت اور پھر کوئی چیز اس میں رہ جاتی ہے تو بعض وقت مصنف کیا کرتا ہے اسی کے حاشیہ پر اس کو درج کر دیتا ہے اور اس کو منہیہ تم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں منہیہ یہ حاشیہ اس کو منہیہ کہتے ہیں یہ منہو سے ہے منہو منہو یعنی اسی کی جانب سے ہے جس کی یہ کتاب ہے یہ بھی ایک اسے منہو یہ اسی کی جانب سے ہے تو اور پھر اسی کے ساتھ یا مشدد اور تا ملالی جاتی ہے منہیہ تُن کہتے ہیں تو یہ منہیہ ہے یاد رکھئے منہیہ بھئی دکھائیے کتاب بھئی ہاں دیکھا بھئی یہ دیکھو یہ آپ کی کتاب میں یہ جو عبارت دی ہوئی ہے کما یقال فی الموزر ثانی من الوفلی والعطف ہوناکا لدفع الائحام یہ جن کتابوں میں حاشیہ میں دیا ہوا ہے اسی کے آگے منہو دیکھو دیا ہوا ہے یہ منہو تو اس کو کیا کہتے ہیں منہیہ کہتے ہیں منہیہ تو یہاں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں جملوں کے درمیان کمال انقطاع ہے آگے حاشی میں کیا تھا کما یقال فی الموزر عصانی من الوفلی جیسے کہ کہا جاتا ہے وہ جو دوسری جگہ تھی وصل کے اندر بھئے وصل کے اندر دوسری جگہ کیا اسی پیچھے ذرا نکال لیں بھئے دوسری جگہ پہلی جگہ وصل میں پہلی جگہ ذرا دیکھیں توسط بین القمالین بغیر ایہام توسط بین القمالین اور دوسری جگہ کیا تھی لا وشفاہ اللہ لا لا تھا جملہ خبریہ اور شفاہ اللہ جملہ انشائیہ اور دونوں میں کیا ہے کمال انقطاع ہے لیکن فصل کریں تو خلاف مقصود کا وہاں پڑھتا ہے کہ شاید بددعا دی جاری ہے تو فصل نہیں کیا گیا بلکہ وہاں کو لائے گیا تو اس کو کیا کہتے تھے کمال انقطاع ماعائیہ کیا یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ابھی دوبارہ یہ اس سبق پر وئی کہ یہ جو اوپر ہم نے دو جگہیں ذکر کر دیں اس قسم کے مقام پر کہتے ہیں ان بین الجملتیں یعنی کمال الانقطاع کے دو جملوں کے اندر کیا ہے کمال انقطاع ہے کما یقال فی الموزع الثانی من الوسطی جیسے کہ کہا جاتا ہے وہ جو دوسری جگہ ہے کس کے اندر وسط وہاں بھی کیا تھا کمال انقطاع تھا جیسے یہاں پر کیا ہے کمال انقطاع ہے اور عطف وہاں پر ایہام کو دور کرنے کے لئے تھا وہ بھی یہی فصل والا مقام تھا لیکن وہاں پر وصل کیا گیا وہ ذکر کیا گیا کس لئے ایہام کو دور کرنے کے لئے کیونکہ وہاں خلاف مقصود کا وہم پڑھتا تھا بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو یہ بھی ہے کمال انقطاع لیکن یہ ہوا کمال انقطاع بغیر ایہام اور وہ کیا تھا کمال انقطاع مع ایہام وہ جو وصل کے اندر ذکر ہوا یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فصل کی انہوں نے بتلایا پانچ جگہیں ہیں پانچ میں سے دو جگہیں آج ہم نے پڑھ لی بھئی پہلا جب دو جملوں میں کیا ہو کمال کمال اقتصال ہو اور اس کی تین صورتیں تھیں کہ دوسرا جملہ بدل ہو یا بیان ہو یا تاقید ہو اور دوسرا مقام جہاں دو جملوں میں کمال انقطاع ہو کمال انقطاع اور اس کی دو صورتیں بتلائیں کہ پہلا جملہ پہلا اور دوسرا جملہ خبر اور انشاء ہونے میں مختلف ہو ایک خبریا ہو تو دوسرا انشائیا ہو و انشائیا اور اسی کی دوسری صورت یہ بتلائیں کہ دونوں جملوں کے درمیان کوئی معنی کے اندر کوئی مناسبت موجود نہ ہو تو یہ دونوں جملوں میں کمال انقطاع ہوگا اور پھر یہاں خفل کریں گے کیا کریں گے خفل ہاں اگر اسی میں خلاف مقصود کا وہ ہم پڑے تو پھر ففل نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے وصل کریں گے اور اس کو ہم وصل کے اندر ذکر کر چکے بھئی جی چلیے بس بھئی حادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام